محمود احمد مجہود ہے جن کی پروپرٹی کا مسئلہ ہے تین کنال کی پروپرٹی خریدتے ہیں کسی سے ہم نے ان کی باتوں میں آکا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا موقع پر کہنے لگے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دی دیں چاند دنوں کا ہمیں آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے قبضہ نہیں دیا اگر قبضے کی بابت کہتے ہیں تو وہ ہمیں جان سے مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جگہ کی بات ہی نہ کرنا وہ عدالتوں میں جھوٹے سچ سٹیک کر لیتے ہیں کبھی پلیس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتی ہے ہاں بلکل ہر چیز ہمارے ساتھ پوری ہے کازوں میں قبضہ بھی لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آپ کو قبضہ دے دیا گیا ہے پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے بھی کیا فراد انہوں نے پیسے مانگتے ہیں کبھی کہتے ہیں پچاس لاکھ دو کبھی کہتے ہیں ساٹھ لاکھ لوگ انہوں نے ادھر زمین پر گنڈے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جب جاتے ہیں وہ ہمیں مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں احسان اللہ نیازی صاحب ڈی ایس پیو ان سے ملا ہوا تھا اس نے یہ دو سال عدالت میں نے سٹے دے رکھا ہے دو سال میں ہمیں ایک دفعہ نوٹس نہیں بھیجا گیا آٹھ سال سے ہم دکے کھا رہے ہیں ہمیں کوئی انصاف نہیں مل جا جی ناظرین تو اس وقت ہمارے ساتھ محمود احمد موجود ہے جن کی پروپٹی کا مسئلہ ہے آج سے آٹھ سال پہلے دوزار سولہ میں یہ تین کنال کی پروپٹی خریدتے ہیں کسی سے جاننے والے تھے کوئی سر کیا تھا جنہوں نے آپ کے ساتھ پراؤڈ کی ہے اسلام علیکم جی ہم نے نینا جگہ خریدی دوزار سولہ میں ہمارے جاننے والے تھے ہم نے ان کی باتوں میں آکا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ دوکھا کیا ریجسٹری میں قبضہ بھی لکھ دیا موقع پر کہنے لگے کہ ہم آپ کو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں چاند دنوں کا ہمیں آپ کو قبضہ دے دیتے ہیں یہ آپ کی امانت ہے ہم نے کہا چلو چاند دنوں کی بات ہے جاننے والے ہیں رہنے والے ایک جگہ کے تو وہ قبضہ دے دیں گے مگر آج تک انہوں نے ہمیں قبضہ نہیں دیا اگر قبضے کی بابت کہتے ہیں تو وہ ہمیں جان سے مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جگہ کی بات ہی نہ کرنا ہم نے دوزار سوڑا سے پیسے دیئے ہیں ریجسٹریوں کرائی انتقال ہر جگہ مگر چیز مکمل ہے وہ عدالتوں میں جھوٹے سچے سٹیک کر لیتے ہیں کبھی پلیس کو کہتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرتی ہے اور ہمیں جگہ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں اچھا آٹھ سال ہو گئے ہیں آپ اس پروپٹی کے پیچھے ہیں اور وہ قبضہ نہیں دے رہے ہیں ساری ڈاکمنٹس پورے ہیں آپ کے پاس ہاں بلکل ہر چیز ہمارے ساتھ پوری ہے پٹواری کے ڈاکومنٹ بھی ریجسٹری بھی انتقال بھی ہمارا مکمل ہے تو خدارہ ہماری مدد کی جائے اور ہمارے ہمارا قبضہ قبضہ مافیا سے قبضہ لے کر دیا جائے اچھا جب آپ جگہ دیکھنے جاتے ہیں پروپٹی پہ قبضہ کرنے کا کہتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں وہ ہمیں جاننے سے مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں کہنے ہیں ادھر آئے تو جان سے مار دیں گے اگر جان چاہیے تو ادھر نہ دوبارہ آنا یہ جگہ آپ کو نہیں ملے گی اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جگہ نہیں ملے گی ہم بالکل وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس میں لکھا ہوا کہ قبضہ بھی ان کو دے دیا گیا مگر ہم ان کی باتوں میں آ گیا انہوں نے کہا دیا کہ چلو ہم آپ کو چاند دنوں بعد قبضہ دے دیتی ہیں زمین فارق نہیں ہوتی آپ فارق ہوئے گی آپ کی امانت ہے تو ہم ان کی باتوں میں آ کر ہمارے ساتھ دھوکھا کیا گیا ہے خدارہ ہماری مدد کی جائے ہاں جی آپ پتا چلا ہمیں پہلے نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے بھی کیا فراد انہوں نے ادھر ہی بسی موڑ کے اسی جگہ کے سامنے انہوں نے ساتھ کنال جگہ بیٹی شادی پور ان کو بھی نئی قبضہ دے رہے تھے تو ان کا لڑکا ڈی سی تھا انہوں نے ٹھانے بلا کر ان کو زلیل کیا اور قبضہ لیا اس کے علاوہ انہوں نے باقی سینتی کنال بھی بیٹی ہوئی ہے اس کا صحیح بیانہ دوسری پارٹی سے کیا ہے اس کو بھی قبضہ نے اس کو بھی جگہ نہیں دے رہا ہے اس کے حساب بھی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے ان کا تو ریجسٹری نہیں نہ ہوئی ہماری ریجسٹری انتقال مکمل ہے ہمیں ہر مکمل پیسے لے کر ہمیں کبھی پیسے مانگتے ہیں کبھی کہتے ہیں پچاس لاکھ دو کبھی کہتے ہیں ساٹھ لاکھ لوگ پیمنٹ پوری ہو چکی ہے پھر بھی کہتے ہیں مزید پیسے مانگتے ہیں کہ وہ بھی ان کے بہنوئی سے میری بات ہوئی فون پر اسی عید ملا دو نبی پر اس نے کہا یہ بہت ظالم آدمی ہے جوید اس کو ایک پیسہ نہ دینا اور یہ پیسے لے کر بھی آپ سے نا آپ کو قبضہ نہیں دے گا یہ بہت غلط آدمی ہے کون لوگ ہیں یہ کیا نام ہے اس کا مجوید ہے اس کا بیٹا فرق ہے اور جوید کے والد حمید سے ہم نے جگہ خریدی سی وہ پچھلے رمضان سے پہلے مار چکا ہے اور اب اس کا بیٹا جوید جو ہے جو فرق ہے وہ ہمیں قبضہ نہیں دیتے اور انہوں نے ادھر زمین پر گھنڈے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جب جاتے ہیں وہ ہمیں مارنے کی دمکیاں دیتے ہیں وہ خود تو تو ادھر نہیں آتے اگر ہم ان کے گھار جاتے ہیں جوید میں تو وہ کہتا ہے کہ ہم ون فائی فر کال کر دیں گے دوزار اکی میں ہم اپنے اینٹیں سٹائی پانچ چھے زار اینٹیں اپنے کا ایک دیوار کر لیتے ہیں کو تین سیڈ پر رستا ہے دیوار کرنے گیا انہوں نے پلس سے میل ملاب کر کے ہمارا پرچا کروا دیا جو چوتھے دن خارج ہو گیا اور انہوں نے ہماری اینٹیں بھی ہماری غیر مجودگی میں چوری کرنے کہ ہماری جگہ پر قبضہ کرنے آئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ انہوں نے ہمارا قبضہ کرا دیا کہ یہ ہماری چالی کنال پر قبضہ کرنے آئے ہیں میں نے اٹھانے دار کو بتایا بھائی یہ دیکھو چھے ہزار اینٹ ہے چھے ہزار اینٹ سے تو ایک کمرا نہیں بانتا ہے چالی کنال پر قبضہ کیسے بانتا ہے ہم نے تو صرف ایک دیوار بھی اٹھکی کرنے ہی کو کہ تین سیڈ رستا ہے ایک دوار فوٹ فوٹ بھی ہو جائے یا دو دو فوٹ ہمارا پلہ ڈالاگ ہو جائے گا تو انہوں نے الٹا ہمارا پرچا کروا دیا احسان اللہ نیازی صاحب ڈی ایس پی وہ ان سے ملا ہوا تھا اس نے اس کے سامنے ہم نے جسٹیاں رکھی ہر چیز رکھی اس نے ہمیں بات ہی نہیں کرنے گی اس نے کہا نہیں ان کا پرچا کرو آپ کا کھل اساسہ یہی تھا یہ ہمارا اساسہ ہے وہ بھی ہم نے بچوں کے لیے یہ رکھا ہے کہ چلو بچوں کے کام آئے گا تو وہ ہمیں بہت زلیل کر رہے ہیں خدا رہا ہماری مدد کی جائے اور ہمیں ہمارا حق دلایا جائے اچھا آپ نے پولیس والوں سے بات کی وہ نہیں سنے پولیس والوں سے بات کی ہے درخواست دی ہے وہ کہتے ہیں بھئی انہوں نے عدالت میں سٹے لگوایا ہوا ہے آپ کے خلاف بیشاک جھوٹا ہے وہ مانتے ہیں کہ یہ سٹے جھوٹا ہے غلط ہے آپ سچے ہیں وہ کہتے ہیں اب عدالت کے کام مقام ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ عدالت میں جائیں ہاں جی عدالت گیا ہے اب نو طریق تھی نو مئی تھا تو اس وکیلوں کی ہڑتہال تھی ہمارے وکیل نے وکالت نامہ دیا اب ان کے جو سٹے لیا اس کی اٹھارہ تریقی ہے اٹھارہ پانچ دوزار چبیس ہے اس کو جائیں گے پھر اگر کوئی جاج بیٹھا ہوا ہوگا وہ جاج بھی پہلا چینج ہو گیا نا اگر جاج نیا آ گیا ہو گیا تو امید ہے کہ وہ خارج ہو جائے آٹھ سال سے یہ مسئلہ حال نہیں مسئلہ نہیں حال ہو رہا بچے تو کیا مطالبہ کر رہے ہیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارا حق دلایا جائے ہم لڑائی جگڑہ نہیں چاہتے لڑائی جگڑے اچھی چیزیں نہیں ہوتی دشمنیاں بانتی ہیں ہمارے دو بچے ہیں ہم وہ ہمارا حساسہ ہیں ان کی وجہ سے ہم لڑائی جگڑے سے بچنا چاہتے ہیں اور نہ ہماری پلیس کو بھی مدد کر رہی ہے تو عدالتوں میں جو ہمارا کام جیسا چال رہا ہے پاکستان کا نظام ہے وہ تو کسی کی سنتے ہی نہیں نا یہ دو سال عدالت میں نے سٹے دے رکھا ہے دو سال میں ہمیں ایک دفعہ نوٹس نہیں بیجا گیا نہ انہوں نے وکیل کو نوٹس دیا نہ انہوں نے دوسری لور کوڈ کو نوٹس بیجا وہ ادھر ہی دبا کر بیٹھے ہوئے تھے یہ بھی ہم نے اٹھانے میں درخواست دی تو انہوں نے اس سے اٹھانے سے بچنے کے لیے ادھر سٹیل آکا رکھا دیا اچھا صرف عدالت میں سن رہی پولیس والے نہیں سن رہی تو جو اپسٹ پارٹی ہے جس سے آپ نے زمین خریدی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ پیسے میں تک ہلا رہی ہیں ہاں جی پیسے انہوں نے وکیل مافیا رکھا ہوا ہے چاند وکیل خرید دو ہیں وہ خود ہی جاتے ہیں وکیل ہی ان کی جگہ پیش ہوتے ہیں وہ تو پیش بھی نہیں ہوتے بہت کام سامنے آتے ہیں پیچھے گیا تھے اس اٹھانے دار نے سب کچھ دیکھا اس نے دیکھ کر کہا بھئی میری بات سو یہ تصویریں دیکھو تمہاری ہیں اس نے کہا ہماری ہیں اس نے کہا سینگ اٹھے تمہاری ہیں اس نے کہا ہمارے ہیں اس نے کہا یاد تم مکر جاؤ ہمارے نہیں ہیں تو میں ان کو ادھر بٹھا لیتا ہوں انہوں پر مقدمہ کر دو اگر تم نے پیسے لئے ہیں ان کو جگہ نہیں دے رہے تو خدا کا خوف کرو باپنے بچوں کو کیا میسیج دے رہے تم نے مرنا نہیں گار جا کر سوچو اور کسی کا حق نہ کھاؤ مگر اس کے کانوں پر جونتا کنیری تھی وہ کہتا ہے اب عدالت میں معاملہ ہے میں تو سمجھا سکتا ہوں میں عدالتی معاملے میں مداخلت نہیں کرتا وہی ایسا ہے جو محمد زکاہ تھا اس نے کہا بھی وہ وکیل بولنے لگا اس کے نکار ٹھہرو تم وکیل ہو نا تمہارا کام نہیں ادھر آنا تمہارا کام ہے عدالتوں میں جانا تم آ گیا چلو میں سن لیتا ہوں میرا کبزے میں معاملہ تو نہیں مگر یہ دیکھو ان کے کاغذ بول رہے ہیں کہ وہ مالک تو تم کیسے رد کرتے ہیں پیسوں کی خاطر تم بھی آ کر ادھر جوٹ بولتے ہیں یہ بتاؤ ان کے سینگ اٹھے نہیں ہیں تم پارٹی کو کیوں نہیں لاتے تین چار دن ہوئے وہ بہجم نہیں سار نہیں سار آپ کا نا کبزے کے معاملے میں تلق ہی نہیں بانتا یہ کوٹ کا معاملہ ہے یہ وہ وہ جھوٹا سچا ہمیں ادھر سے کوٹ میں کے چکروں میں ڈال رکھا ہے آٹھ سال سے ہم دکے کھا رہے ہیں ہمیں کوئی انصاف نہیں مل رہا بلکل یہ تو پاکستان کا حال ہے کہ یہاں پر جو مظلوم ہے جس کی جو سچائی پر ہے اس کی نہیں سنی جاتی اور اپوسٹ پارٹی جو ہے وہ پیسے کھلا رہی ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے تو ہمارے جو اوپر اعلا حکام بیٹھے ہیں ہماری گورنمنٹ بیٹھے ہیں ان کو ہی ان چیزوں پر دھیان دینے چاہیے کہ جو ہمارے محافظ ہیں وہ ہمارے لیے محافظ ہی بن کے رہے ہیں بلکہ چار دن ہوئے مریم مہاد کے نمبر پر میں نے فون کیا دوسرا نمبر ہوتا ہے جس میں اپ دی ہوتی ہے کہ راشن والوں کا لاکھ گیا پلیس والوں کے لیے لاکھ گیا کوئی محکمہ کام نہیں کرتا اس کے مطلق کال مجھے فون آیا ڈپٹی صاحب کے کوئی پی اے تھا ریڈر تھا اس نے کہا بھی آپ نے فون کیا تھا میں کہا ہاں جی کیا تھا کیا مسئلہ اس کو بتایا وہ کہتا ہے آپ کا عدالت میں کیس ہے میں نے کہا ہاں جی چل رہا ہے انہوں نے دیو تھا سٹے لیا ہوا ہے کہتا اب یہ عدالت کا معامل ہے بتاؤ ہم کیا کریں اچھا انہوں میں نے میری بات نہیں سنی نا عدالت سن رہی ہے نا پولیس والے سن رہے ہیں نا اوپر بیٹی گورنمنٹ سن رہی کیا ہے اس لیے کے ساتھ اپنی میجبان پی کرانا کو دل جا 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 اللہ حافظ